بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ آپ کے لئے بہت ہیلپ ہیلپ فل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مشین کی شیٹل ٹیمنگ کی اس طرح سے ٹھیک کرنی ہے تو دوستو جو آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں مکینک کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کی مشین ٹانکہ توڑتی ہے تو آپ اس کی ٹیمنگ اگر اوٹ ہو چکی ہے تو آپ خود ہی اس کی ٹیمنگ سیٹ کر سکتے ہیں بس آپ نے تھوڑا سا اس کو سمجھ لینا ہے بعد میں آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل یہ آپ کو آج میں سکھا کر چھوڑوں گا کہ آپ نے شیٹل کی ٹیمنگ اس طرح سے سیٹ کرنی ہے تو دوستو سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے پلیٹ کھول لیا ہے اور میرے شیٹل میں بہت سارا جو ہے نا وہ فرق مجھے نظر آرہا ہے اس کو اب میں نے سیٹ کرنا ہے کیونکہ میری مشین ٹانکہ توڑتی تھی اب اس کو میں نے بلکل روبرس جاب بھی کرتا تھا تو وہ میری مشین ٹانکہ توڑ دیتی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ دوستوں کے لئے ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ آپ دوستوں کی ٹانکشن بھی ختم ہو جائے جو مکانک کے پاس جاتے ہیں اس مسئلے کے لئے تو وہ اپنا مسئلہ یہ والا جو ہے وہ خود ہی کلیر کر لیں تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈٹیکن دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے جو پیچے ہیں وہ کھول لیے ہیں اس طرح سے آپ نے بھی کھول لینے ہیں دوستو یہ یاد رہے جو یہ سوئی ہے نا سوئی کے بیک سیڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اس میں آئے گا شیپ اس کی نظر آئے گی جو تقریباً آدھا ستر ہوتی ہے تو اس شیپ کے یہ جو آپ کا ہے نا شیٹل کا وہ آگے جو اس کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں پہلے سوئی یہ سوئی ہے نا اس کے جو یہ آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے اس کے سنٹر سے آپ کا جو وہ شیٹل والا ہے وہ بلکل اتنا ہو کہ آپ کو آپ یہ کہیں کہ یہ کہیں اس سے ایج نہ ہو جائے اتنا اس کو بریک رکھنا ہے آپ نے اس نے اتنی جو ہے نا اس کی فاصلہ اتنا رکھنا ہے کہ یہ بلکل ایسے ہی لگنا چاہیے کہ یہ ایج جو رہا ہے لیکن اس کو ہوا بارس کے ساتھ سے گزار دینا ہے جو سوئی کے اندر شیپ بنی ہے اس کے سنٹر میں سے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لیا ہے اب اس کے سکریو جو ہیں جو پیچ ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیتا ہوں سب کے سب آپ نے کرنے ہیں یہ تین پیچ ہوتے ہیں یہ تینوں ہی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کا شیٹل پھر کھل نہ جائے کیونکہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور شیٹل کھل جائے گا تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کس لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کو بلکل اس طرح سے ہی کر لیا ہے جو شیٹل ہے وہ ہمارا بلکل اب امید کرتا ہوں کہ اب یہ جو میری مشین ہے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ آگی ہوگی اب میں اس کو تیل لگا لیتا ہوں تاکہ جو اس کا ہے وہ اس کے اندر اکثر جو ہم سلائی کرتے ہیں جب تو بلاف چلی جاتی ہے تو تیل لگانے سے وہ بلاف اس کی نکل جائے گی تو سب سے پہلے آپ بھی تیل لگائیں آپ شیٹل کو جب صبح آپ کام پر بیٹھیں تو سب سے پہلے شیٹل کو تیل دے لیں مشین کو تیل دے لیں اس کے بعد آپ کام شروع کریں اس سے یہی ہوگا کہ آپ کی جو مشین ہے یہ کبھی بھی آپ کو دھوکھا نہیں دے گی یہ بہت ہی اچھے ترکے سے چلے گی بے آواز ہو کر اگر آپ تیل نہیں دیتے مشین کو تو پھر تو وہ ختم ہونی ہے ہم نے شیٹل کو تیل دے لیا اب اس کی پلیٹ میں یہ دیکھیں پلیٹ بھی میں نے لگا لیا آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹانکہ کس طرح سے آتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک ٹانکہ میں نے بھی نہیں لگایا تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹانکہ کس طرح سے آتا ہے یہ پلیٹیں اس کی میں نے ٹھیک کر لیا اب اس کا جو فٹ ہے وہ بھی میں نے کسل ہی ہے گز کے ساتھ اچھا جو آپ کی سوئی ہے نا وہ بھی آپ کی بلکل سیدھی ہونی چاہیے یہ بھی ایک شرط ہے اس میں کہ وہ بھی سیدھی ہونی چاہیے یہ میں نے فٹ کو بھی تیل لگا لیا اور اس کے گز کو نیڈل گز کو بھی میں تیل دینے لگا ہوں اس طرح سے آپ نے بھی تیل دے لینا ہے اس کے اوپر ایک آدھا سیکنڈ آپ نے دو سیکنڈ تین سیکنڈ آپ نے آتھ رکھ لینا ہے تاکہ تیل آپ کا باہر نہ آئے وہ گاز کے اندر چلا جائے گاز اس کو جذب کر لے جب آپ تیل لگائیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آپ کی مشین کی جو آواز ہے وہ کتنی بدل چکی ہے اس طرح سے میں نے اس کو کلیر کر لیا تو آگے چال کے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی تیل ہم دے لیتے ہیں اس میں بھی یہ بھی جو ہے نا وہ گاز کی طرف ہی چلتا ہے تو اس کو تیل لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے مشین چلا کر اس میں تیل آپ نے لگانا ہے کیونکہ یہ جو اندر اس کا ہے نا وہ اگر آپ ایسے لگا دیں گے تو وہ آپ کا تیل ضائع بھی ہو سکتا ہے کیا پتہ اس کے اوپر جائے یا نہ اب میں اس پر داگا چڑھا دیتا ہوں اور آپ کو چیک کراتا ہوں کہ ٹانکہ کس طرح سے لگانا ہے سب سے پہلے میں نے تیل صاف کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا گاز کا بھی تیل صاف کیا مکمل تیل صاف کرنا ہے تاکہ جو میرے کپڑے ہیں جو میں نے سلائی کرنے ہیں ان میں یہ تیل نہ آجائے آپ ٹانکہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک عام طور پر میں چیک کرنے کے لیے ٹانکہ جو ہے نا وہ آپ کا داگا جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ میں نے داگا ڈالا ہے آپ کو چیک کرانے کے لیے کہ ٹانکہ کس طرح سے آتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے ابھی مشین سیٹ کی ہے جو ہمارا ریورس والا تھا وہ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا جو ریورس تھا جب میں ریورس کرتا تھا تو ریورس پر آتی رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو مشین ہے وہ ٹانکہ توڑ دیتے تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ ہماری مشین جو ہے بلکل ٹھیک ہوگی یہ دیکھیں میں ریورس بھی کار رہا ہوں یہ کسی قسم کی ٹینشن نہیں دے رہی پھر بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو دوستو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے آپ اپنے شٹل کی ٹائمنگ کر لیں گے تو آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا بس یہ ایک دو کام ہوتے ہیں کہ آپ نے جو نیڈل ہے اس کے سنٹر میں جو پیچھے کی طرف نیڈل کے پیچھے کی طرف شیپ ہے اس کے سنٹر میں سے آپ نے رکھنی ہے تو کیسے لگی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی